ہمارے بیگنئر میں جو موج ہے وہ ہے ساگیوں بھی ملتب جی منکی آو سا کھاؤ سا یہ ہماری بیگنئر کی کیا ہے ایک وہ تکیہ کلام جو بولتے ہیں یا ڈائلوگ سمجھ لیں ہمارے بیگنئر کے ڈائلوگ ہے آو سا کھاؤ سا ملتبا آو جی کھاؤ جی تو یہ ہمارے ڈائلوگ اور یہ ہماری سال کے آ چکے کارڈ یہ کوئی پروڈک لکشن نہیں ہے ناگو ردی ہے جو بیتنے جا رہا ہوں یہ ہے اس سال کا ہمارے کارڈ اور ست مداروں ابھی کم سے کم چار سے پانچ کارڈ آنے اور باقی ہیں خلال آ چکے ہیں تو یہ دیکھو انیس تاریخ سے شروع ہو چکا ہے ہمارے جن کا آج کھانا یعنی آج تاریخ ہے اکیس نومبر اور آج ان کا کھانا ہے تو انیس تاریخ ان کا سادھی ہو چکی ان کی سادھی ہو چکی ہے اور آج انیس کو ہے پھر ہے پچیس کو پھر ستائیس کو تو میں آپ کو سارے کارڈ دکھا ہوں گا لیکن اس سے پہلے جو ہمارے بکانیر میں یہاں پر ویرائیٹی ہے مطلب ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ویرائیٹی بہت سارے مٹھائیوں کی ہے نمکین کی ہے سانگری کی سبجی ہے پاپڑ کی سبجی بجیے سبجی پاپڑ بجیے تو سادھیوں میں نہیں ملتا لیکن ہاں ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ سبجی ہے وہ ہے گٹے کی سانگری کی سانگری ہمارے اکثر یہاں ہر ساتھی میں مل جاتی ہے اور اب سانگری ہمارے یہاں کی جو سب سے فیمس سویٹ ہے وہ ہے گوند پانک ٹھیک ہے ساتھ میں ہے ڈالکا حلوہ جو بڑا ہی ٹیسٹی لگتا ہے ٹھیک ہے تو بیسے میرا 75 ڈال چلنگ چل رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں اب آج سے تھوڑا سا برینگ لگا دیا جائے جب تک یہ سادھی ہے اور لا سادھی 4 دسمبر دیکھا سا 10 سب سے پہلے تھی میرے سٹوڈینٹ کی سادھی جس کا نام ہے ساباج ہحمد اور صفیق علم دو سٹوڈینٹ ہے میرے ان دونوں کی سادھی تھی انیس تاریخ ہو چکی ہے اور آج ان کا ہے ریسپشن تو آج اس میں جائیں گے ہم جیم نے ٹونٹی ون کو آج اکیس تاریخ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پچیس نومبر کو یہ ہے انکت یادو ہے یہ بھی میرے سٹوڈینٹ ہے راجورام جی کا لڑکا ہے یہی پاس میں ان کا گاؤں ہے ساید میبی کانہ سر ہاں یہ رنیوہ سی کانہ سر کانہ سر گاؤں ہے وہاں کے یہ یادو یہ میرے سٹوڈینٹ رہ چکا ہے تو اس کی سادھی 27 نومبر کو پھر جو 27 نومبر کو ایک ہے چھوٹا سا دسوٹن پونیمہ کا اجونہ اور سوامنی مطلب تینوں ایک ساتھ پروگرام ہے یہ بھی اپنی سکول میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کے بھائی ہوئے تو اس کا پروگرام ہے یہ پھر 27 نومبر کو ہی ہے میرے ایک سٹوڈینٹ اور کی جو اپنی سکول کے پاس ہی گھر ہے وہ دے سنگھ تو اس کے بھی 27 تاریخ کو ہی سادھی ہے گلی نومبر ساتھ اپنے سکول کے پاس میں ہے ایک ہے 26 نومبر کو اس سے پہلے میں نے وہ پہلے لے لیا ایک 26 نومبر کا ہے تو 26 نومبر کو ہے یہ بھی اپنے سٹوڈینٹ ہے آمیر خان اور یہ بھی اپنے سکول والی گلی میں ہی رہتا ہے ان کا خود کا باون ہے خود کا ٹینٹ ہے تو آمیر خان اس کی سادھی ہے سبیش نومبر کو پھر اس کے بعد آتا ہے 29 نومبر کو مہیت اور شمرنگی مہیت ہے یہ نہ سٹوڈینٹ ہے بس یہ جانگار ہے اے جی یادو بھائی اپنا کوئی تو ہمارے ان کے اس لڑکے کی سادھی ہے یادو جی کے تو یہ ہے 29 تاریخ کو اس کے بعد آتا ہے ہم پھر سیدھا 2 دسمبر کو 2 دسمبر کو ہمارے بھوتپور پارسد پوڈا اینکھیا جی کی سادھی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں دو تاریخ کو یہ ہے تارنگ کی سادھی یہ ہے بھنگا سنگھ جی یادو سار ہے میت کے بہت فیمز ٹینچر ہمارے بیگانیر گئی ان کے لڑکے سادھی ہے جس میں ابھی پاپا گئے ہویا یوپی یوپی ہے ان کا سارا پروگرام لیکن reception یہ یہاں کریں گے 2 دسمبر کو باقی ساری سادھی ان کی یوپی میں پاپا ماں گئے ہویا سادھی میں ہم ہی آٹینڈ کریں گے پھر آتے ہیں 4 دسمبر کو یہ ہے جوتی کی سادھی یہ اپنے یادو ہیں انکل امیلال جی ان کی لڑکی ہے اور یہ جس لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے اس لڑکے کا کارڈ بھی آنا باقی ہے وہ بھی اپنے نون ہی ہے اپنی سکول کے پاس گھر ہے ان کا رویت تو رویت کی طرف یہ بھی کارڈ آنا باقی ہے اور جو لاسٹ کارڈ ہے وہ ہے ارچنا کا یہ بھی میری سٹوڈنٹ رہی ہوئی ہے تین بہنے ہیں تین اپنی سٹوڈنٹ رہی ہوئی ہے یہیں رامپورا میں گھر ہے ان کا تو یہ بھی میری سٹوڈنٹ ہے ارچنا تو اس کی بھی سادھی ہے اور اس کی برات آئے گی ریواری سے ہریانیس برات آئے گی اس کی تو اس میں بھی سارا کام اپنے کو دیکھ رہے کرنی ہے تو یہ ہمارے فلال ہو چکے کارڈ اس سیزن کے اور قریب قریب مان کے چلو تین سے چار کارڈ اور آنے باقی ہیں یہ دیکھ لو تو یہ ہمارے کارڈ کا کلیکشن تو بس آؤ جی کارڈ کا کلر بھی لگیا ہاتھ کے اوپر تو آؤ جی کھاؤ جی آؤ سا جممن سا دیکھا آپ نے کتنے سارے کارڈ آئے ہیں اور ابھی اور بھی کارڈ آئیں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں ابھی آپ آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ میرے گھر گیٹر سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے گھر پہ آ سکتے ہیں موسٹ ویلکم آپ سب ہی کا اور ساتھ میں جیمنے چلیں گے تو فیلال میں آ رہا ہوں رڈی کیونکہ آج مجھے جیمن جانا ہے تو آج بڑا تو آپ کا مس ہو جائے گے کیونکہ آپ ویڈیو لیٹ دیکھو گے لیکن ہاں آگے مالے ویڈیو آپ دیکھو اور ہمیں جوئن کرو کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے بکانے کو پوچھتا بھی نہیں ہے اگر ہم ایک کے ساتھ ایک جائیں لگو میرے ساتھ ہرے جیمن میں سنیل جاتا ہے تو کوئی اتراج بھی نہیں ہے اور سنیل کے کوئی جیمن کا پروگرم ہوتا ہے اس میں میں جاتا ہوں تو آپ چل سکتے کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ یہاں آتیتھی دیو بھو ہے ہمارے آتیتھی کو سب کیا مانتے ہیں بھگوان مانتے ہیں آؤ جی اور کھاؤ جی تو یہ ہمارے گھر کا اینٹرنس تو ہم کار لگا جاتے ہیں یہاں کھڑی کے میں تاکی کیا ہو ڈیٹ وائز دیکھنے میں آسانی ہو جیسے پچیس کا پھر سببیس کا پھر ستائیس کا ڈیٹ وائز دیکھنے کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تو فیلال ہم کار کو یہاں رکھ دیتے ہیں جیسے انٹری ہوں گے پتہ چل جائے گا ہاں بھئی آج جیمن ہے کار پہ کھانا نہیں بنانا جیمنے چلنا ہے تو اسی صاحب سے یہاں انٹری پہ کار رکھ جاتے ہیں تو یہ کار لگا دی ہیں اب یہ نیچے کھالی ہے نیچے بھڑ جائے گی دیکھ لوگ بڑھنی ہے ساری ساری ہے تو بس ویٹ کریں جلدی سے